اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیشین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہلِ بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاسْبَحَابِهِ اجمعین اے اللہ ہم آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر و باطن اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں اے غفور الرحیم ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر اور جو انجانے میں کیے گئے ہیں ان سب کو اپنے رسول پاک اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں نجات اتا فرما تیری رحمت بڑی چیز ہے اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اتا فرما اے اللہ تیری عبادت میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو خطائیں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے اے اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں اے اللہ اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے اے اللہ آپ کا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہ کر دیں اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے اللہ اپنے پاکیزہ عبر و رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کے داغ دبے مٹا دے اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے ہم کو اسلام پر استقامت اتا فرما ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے اور جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں اے اللہ ہم سے راضی ہو جا شیطان اور نفس کے شر اور ان کے فریب سے بچا اور ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اے اللہ ہم گمراہوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم ایمان اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے جائیں اے اللہ ہمیں پاکیزگی کی حالت میں ایمان والی موت اتا فرمانا اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا اے اللہ موت اور قبر کی منزلیں آسان فرمانا ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک کیاری بنا دینا اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی اتا فرمانا اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت اتا فرمانا اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچانا اور جو بیماریاں ہیں ان کو شفائے اتا دینا اے اللہ اخلاص نصیب فرمانا اے اللہ ہمارے دلوں میں حسد اور بغض کینا دور فرما دے اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے موت کی سختی قبر کے عذاب قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا اے اللہ تنگ دستی خوف گبراہت اور کرز کے بوجھ کو دور فرمانا اے اللہ اس کے حلال اور ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی اتا فرمانا خسارے اور نقصان سے بچانا اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار اتا فرمانا اے اللہ ہماری جان و مال عزت آبرو مکان دکان سب چھوٹے بڑوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں نہ گہانی آفتوں اور موت سے بچانا ہمارے ساتھ رحم بلا معاملہ فرمانا ہمارے گھروں میں خیر و برکت اتا فرمانا اے اللہ سب گھروں میں ماں باپ اولاد بہن بھائی اور خامد بیوی کے دلوں میں سچی محبت پیدا کرنا اے اللہ ہماری دلی تمناؤں کو پورا فرمانا ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرمانا ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی اور نیک رشتے اتا فرمانا اے اللہ سب کا نصیب اچھا کرنا اے اللہ ہماری الجھنوں کو دور کرنا ہماری تمام مرادوں کو پوری کرنا اے اللہ مسلمانوں کو دیس و پردیس میں امن اور سلامتی اتا کرنا اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمانا اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد اتا فرمانا اے اللہ جو مسلمان بہنبائی سفر میں ہیں انہیں خیر و آفیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق اتا فرمانا اے اللہ حضرت آدم جیسی توبہ نصیف فرمانا اے اللہ حضرت یعقوب جیسی گریازاری اتا فرمانا اے اللہ حضرت ابراہیم جیسی دوستی اتا فرمانا اے اللہ حضرت ایوب جیسی صبر اتا فرمانا اے اللہ حضرت دعوت جیسی سجدہ شکر کرنا نصیف فرمانا اے اللہ حضرت ابو بکر جیسی سچا اور پکا مسلمان بنا دینا اے اللہ حضرت عمر جیسی خدمت اسلام روب دب دبا اور شان و شوکت اتا فرمانا اے اللہ حضرت عثمان جیسی شرم و حیاء اور خزانہ اتا فرمانا اے اللہ حضرت عیسیٰ جیسی شعرد بہادری اور سخاوت اتا فرمانا اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمانا اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا اے اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب قبر سے بچانا اے اللہ ہمارے نامہ عمال دہنے ہاتھ میں انائت فرمانا اے اللہ پولس رات کا راستہ آسان فرمانا اے اللہ ہمیں اپنا دیدار اور نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا اے اللہ میدان حشر میں زلت اور رسوائی سے بچانا بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانا حضور اکرم کے دست مبارک سے جامع کوسر انائت فرمانا اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرمانا اے اللہ ہمیں ازمائشوں میں مت ڈال ہم بہت کمزور ہیں ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ اطاف فرمانا اے اللہ مسلمانوں پر جتنی مشکلات آن پڑی ہیں سب کو دور فرما دے امت چین اور اتمنان فرما دے اے اللہ شکر کرنے والا دل اطاف فرما دے ذکر کرنے والی زبان اطاف فرما دے اور اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں اطاف فرما دے اے اللہ پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما دے اور سب کی جائز ضروری حاجتیں پوری فرما اے اللہ ہم مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنانا تھوڑے سے عمل پر زیادہ عجر اطاف فرمانا اے اللہ ہمارے عمال میں آل پاک صحابہ اکرام اور ازواج متحرات کے عمال کی جھلک پیدا کر دے اور ان جیسا جذبہ دین اطاف فرما دے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا غیب سے ہماری مدد اطاف فرما جو ہمارے لئے بہتر ہے وہ ہمیں اطاف فرما اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ اطاف فرمایا وہ ہی ہمیں اطاف فرمانا اور جن شروں سے انہوں نے پناہ مانگی ان سے ہماری حفاظت فرمانا اے اللہ ہم تیرے بڑا گناہگار اور عاجز بندے ہیں میرے اللہ ہمارے گناہوں کو آج کی رات مبارک رات کے صدقے ماہ فرمانا یا رب العالمین جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے اس کی تمام جائز حاجتیں اس کی تمام وہ باتیں جو وہ زبان سے ادا کر سکتا ہے یا دل میں ہیں تمام حاجتیں اس کی پوری فرمانا یا رب العالمین آج کی رات کے صدقے آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ ہے میرے مالک ہم پر اپنا کرم کر دے یا رب العالمین میرے گھر پر اپنی رحمت کر دے یا رب العالمین اپنا کرم کر دے میرے پروردگار اپنی رحمت فرما یا میرے مالک بڑی گناہگار ہوں میرے اللہ معافی کی طلبگار ہوں میرے اللہ مجھے آج کی رات کا صدقہ ماہ فرما دے میرے جتنے بھی عمال ہیں اپنے قواس قبول فرما یا میرے اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں مجھے ماہ فرما دے یا رب العالمین آج کی رات سارے فیصلے کرنے ہے تُو نے میرے اللہ جتنے بھی میرے گناہ ہیں ان کو ختم کر دے مٹا دے یا رب العالمین میرے گھر پہ اپنی رحمت فرما یا رب العالمین تیری رحمت کی آس ہے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے خزانیں اتا فرما غیبی مدد اتا فرما میرے اللہ میرے اللہ تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں مانگتی بیا پروردگار جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما یا میرے اللہ جو حسبتالوں میں ہیں جو سڑکوں پر ہیں جو گھروں میں ہیں جہاں بھی کہیں کوئی بیمار ہے اسے صحت و کاملہ آجلہ اتا فرما دے یا رب العالمین جتنی تمام بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے اس پاک رات کے صدقے یا رب العالمین اچھے اور نیک اور پاک گھروں میں ان کے رشتے کرا دے میرے مالک اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اتا فرمانا اے اللہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما اور ہمارے سینوں کو پرنور کر دے اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلائیں ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچانا اے اللہ دنیا میں جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچانا جب تک زندہ ہیں میرے اللہ تو زندہ رکھے جلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ زندہ رکھے حاصل کرنے کے لئے لمبی عمر اتا فرما اے اللہ حاصدوں کے حسد سے اور جن بھوت کے اثرات سے محفوظ رکھ اے اللہ دین کی خدمتگاروں میں ہمیں قبول فرما اے اللہ حج بیت اللہ اور عمرہ کے لئے ہماری لبائی قبول فرما ہمیں حاضری کے لئے وسائل اور صحت اتا فرما اے اللہ آخرت کا سفر آسان فرما اور اس کی تیاری کی توفیق اتا فرما اے اللہ حضور اکرم نے جو زمینی اور آسمانی آفتوں سے پناہ مانگی وہ پناہ ہمیں بھی اتا فرما اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھوں اور غموں کو مسیبتوں کو مٹا کر خوشیاں راحتے اور چین لکھ دے اے اللہ بے اولادوں کی طرف سے ہمیں بڑی پریشانی اور آزمائش سے بچا ربنا وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعالیہ وبارک وسلم